اسلام علیکم ورس آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہینڈ اینڈ فوٹس بلیچ کریم ہے اور آج مکمل ریویو اس کا دوں گی اور بتاؤں گی کہ آپ کس طریقے سے اسے یوز کر سکتے ہیں اور پندرہ منٹ میں جو ہے آپ اپنے ہاتھو پاؤں کو کس طرح سے فیر کر سکتے ہیں پہلے بھی میں نے ایک بلیچ کریم کا ریویو دیا تھا اور اس کے بارے بھی میں نے بتایا تھا کہ وہ ہاتھو پاؤں کی فیرنس کے لیے ہے وائٹننگ کے لیے تو آج جو ہے میرے پاس یونیک کی ہینڈ اینڈ فوٹس بلیچ کریم ہے اور کافی اچھا ورک ہے اس کا اور فروٹس سے بنائی گئی ہے لونگ لاسٹنگ سافٹنس موسٹرازنگ فار نارمل ہینڈ یعنی کہ یہ درائے اور نارمل اور سینسٹیو ہر طرح کے جو ہے ہاتھو پاؤں کے لیے کافی اچھا ریزرٹ دیتی ہے اس پہ میں نے جو ہے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اس کی جو کریم ہے وہ بھی کافی بیسٹ ہے اور آج کال جو ہے یہ مارکٹ میں کافی زیادہ این ہے سوورورس آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے کچھ کیس اٹھا کی ہے اور اس کی اکسپائری ڈیٹھ جو ہے اوپر مینشن ہے آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں سب سے پہلے اس کی اکسپائر ڈیٹھ ضرور دیکھ لیا کریں اور ابھی اندر سے میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں کہ اندر سے کس طرح کی ہے سوورس آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے کچھ اس طرح کی ہے اور اس کے اندر اس کی کچھ ڈیٹیل منشن ہے یونیک ہینڈ اینڈ فوٹس وائٹننگ جو ہے اس میں ہمیں کریم بھی ملے گی اس کریم کا میں نے ابھی کچھ دن پہلے ہی ریویو دیا تھا اور فیس واش کا بھی انشاءاللہ کافی جلدی جو ہے میں ریویو دوں گی نیسٹ جو ہے میرے پاس یہ کیا ہے یونیک بیوٹی کریم یہ فیس کے لیے یہ ہاتھ اپوں کے لیے ہے اور یہ فیس واش ہے اس کا بھی انشاءاللہ کافی جلدی ریویو دوں گی اور یہ کچھ انز کی اختیادی تدابید ہیں گرم پانی انہوں نے دکھا ہوا ہے کہ گرم پانی سے گسل کرنے کے بعد یہ بلیچ استعمال نہ کریں اس سے مسام جو ہیں وہ کھول جاتے ہیں جو اپن پورٹس ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کھول جاتے ہیں جس کی وجہ سے بلیچ کا کافی زیادہ نقصان ہو جاتا ہے اور جو آپ کے فیس پر آپ کے ہاتھ اپاؤں کو جو بھی اگر آپ فیس کے لیے بھی کوئی افیشل یوز کرتے ہیں تو جو زخم ہوتے ہیں ہمارے وہاں بلیچ یوز نہ کیا کریں اس سے نقصان ہوتا ہے اچھا ایک مین بات بتا دوں آپ کوئی بلیچ یوز کرتے ہیں تو آپ جو ہے ملتانی مٹی میں تھوڑا سا وارٹر ایڈ کر کے ایک ماسک بنا کے جو ہے اپنے فیس پر لگا لیا کریں اس سے جو ہے ہمارے اوپن پورٹس کلوز ہو جاتے ہیں اور کافی اچھا جو ہے ورک ملتا ہے اچھا یہ یونویک کا جو ہے میرے پاس فیس واش ہے اور ایکسٹرا جو اوئل ہوتا ہے ہمارے فیس پر اس کے لیے اچھا ورک ہے یہ بھی اندر سے ہمیں مل جاتی ہے اس طرح کی کریم بلیچ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو کچھ اس کے اس پیپر میں منشن تھا بلکل وہی استعمالی طریقہ جو اس پر ہے آپ کوئی بھی نیو چیز لیتے ہیں تو اس کی جو طریقہ استعمال ہوتا ہے وہ ضرور دیکھ لیا کریں میں آپ کو چیک کروا دیتی ہوں کہ اندر سے کریم کس طرح کی ہے اور ہاتھ اوپاؤں کے لیے کافی اچھا ورک ہے یہ اور ساتھ ہی ہمیں مل جاتا ہے یہ والا بلیچنگ پورڈر اور اس کا بھی میں اندر سے چیک کروا دیتی ہوں جو بریق والے بلیچنگ پورڈر ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ وائٹننگ دیتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی پیکچنگ میں ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بریق ہے اس میں اتنا دانہ نہیں ہے اور جو زیادہ دانے دار ہوتے ہیں وہ اچھا ورک بھی نہیں دیتے اور ساتھ ہی ہمیں مل جاتا ہے سموتھنگ لوشن اچھا یہ جو ہے کس لیے یوز ہوتا ہے اسے آپ بلیچ میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ ڈرائے ہیں تو آپ اسے بلیچ میں مکس کر کے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ یہ بلیچ کریم اور بلیچ کو یوز کر رہے ہیں بلیچنگ پوڈر اور کریم دونوں کو مکس کر کے یوز کر رہے ہیں اور پندرہ منٹ لگانے کے بعد ہاتھ ہپاؤں کو فیر کرنے کے بعد جو ہے جب آپ دو لیتے ہیں بلیچ کو تو اس کے بعد بھی آپ جو ہے یہ لوشن استعمال کر سکتی ہیں سوٹنگ لوشن سوٹنگ لوشن جو ہے اس کا کافی زیادہ اچھا ورک ہوتا ہے اور یہ جو ہے ریڈنس بھی دور کرتا ہے اور اس کے اوپر جیسا کہ میں آپ کو قریب سے دکھا دوں پانچ جو ہے ورک ہیں اس کے سوویر صاحب دیکھ سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آج کے ویڈیو میں آپ کو کافی زیادہ ہیلپ ملی ہوگی اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا ہنے چیز کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دینی ہے آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ